قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے آنے والا بنایا اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے اور شکر گزار بننا چاہے ہم سب چاہیں گے کہ ہم دن اور رات کی اس نشانی سے سبق بھی لیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بھی ہو سورج اپنے رب کی اطاعت میں لگا ہوا ہے وہ ہر آن اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنی منزل کی طرف دوڑ رہا ہے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری دوڑ کس طرف ہے نئے سال کے آغاز میں اگر ہم اپنے رب کے شکر گزار ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے ساتھ کو چہد کریں پہلی بات یہ کہ ہر کام کی ابتداء اپنے رب کی رضا کے لیے کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا اور جو آدمی بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا ہم سب کیلئے کوشش ہونی چاہیے کہ اس سال کا اختتام بھی اچھے عمال پر ہو اور زندگی کا اختتام بھی اپنے آئندہ آنے والے سال کو اس سال سے بہتر بنائے موسیقی